نادرباد میں مکان میں آگ لگ گئی خاتون اپنے دو بیٹس میں جلس کر جا بہاک مرنے والوں میں تیس سالہ سائمہ دس سالہ حسن اور آٹھ سالہ حسنہ شامل امدادی کاروائیہ مکمل فورنزک ٹیم شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف قانون کا ڈیر نا انسانیت کی حیاء دوستوں کے سامنے رکس نہ کرنے کی سزار ڈیفنس میں شہر نے اخلاق یاد کو ہی بھلا دیا دوستوں کے ساتھ مل کر بیوی کا سر مونڈ دیا پلاسٹک پائپ سے بہمانہ تشدد آئی جی پنجاب کے نوٹس کے بعد پولیس کا ایکشن مقدمہ درج خاتون کا شہر فیصل اور ساتھی ملزن گرفتار اسما مارڈل ٹاؤن کے چہرے میں پیش معاملہ اٹھانے پر لاہور نیوز کا شکریہ ماشین سے میرے بال اتارے میری انگلی توڑ دی میرے کان کا پردہ بھٹ گیا مجھے بالکل سنائی نہیں دی رہا اس آنکھ سے مجھے نظر نہیں آرہا میرا میڈیکل کون کروائے کون علاج کروائے گا میرا بتائیں مجھے آپ کہاں جاؤں کس سے کہوں کہ میرا علاج کروا دو کوئی میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ایف آئی آر ٹھیک کی جائے اس کو دوبارہ سے جو جو اس نے میرے پر ظلم کی ہیں اس کی دفعہ اس پہ لگے اس کی زمانہ اس کے ساتھ وہ کریں کہ آئندہ ہر انسان درے کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے دانس سے انکار پر شہر نے دوستوں سے مل کر تشدد کیا ظالم شہر سے جان بجا کر تھانی آئی میڈیکل ریپورٹ کے پانچ ہزار مانگے متاثرہ خاتون کا پولیس اکام پر تعاون نہ کرنے کا الزام میڈیا پر نہ آتی تو میری کسی نے بات نہیں سننی تھی اسما کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو ایف آئی آر میں دفعہ تیس سو چوبوں نے شامل کرنے کا مطالبہ متاثرہ خاتون اسما کی ترجمان وزیراعلا شہباز گل سے ملاقات کمیشنر اور سی سی پیو بی این آسر بھی موجود پنجاب حکومت کی انصاف راہم کرنے کی یقین دہانی تشدد کرنے والوں کے خلاف سخت کا روائی ہوگی شہباز گل کی گفتگو خاتون پر بہمانہ تشدد کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں پہنچ گیا نونلی کی عظم بخاری نے ایوان میں توجہ دلاو نوپے زمان کرا دیا نواز شریف کا جیل سے رہائی کے بعد جاتی عمرہ میں پہلا دن نواز شریف کا شریف میڈیکل سٹی سے عراج کروانے کا فیصلہ مسلم لیگ نون کا مشاورتی جلاس خاتم ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو کل ہسپتال منتقل کیا جائے گا سابق وزرعظم کے گردوں اور دل کا علاج ایک ساتھی ہوگا جات عمرہ کی رونہ کے بحال لیگی متوالوں اور رہنماؤں کی آمد نواز شریف کی بیگم خلچون نواز اور والد میاں شریف کی قبر پر حاضری فاتحہ خانی پڑے میاں کی خدمت کا بڑا صلاح کل نواز شریف کی رہائی آج مشقتی رہا کوٹ لک پت جیل میں نواز شریف کا مشقتی سوار خان قتل کیس میں دس سال سے کہت تھا زمانت منظور ہی مگر ایک لاکھ کے مچلکیں جمع نہ کرا سکا شریف فیملی نے خدمت کرنے کے افضل ایک لاکھ کے مچلکیں ادا کر کے رہائی دلا دی زمانت پر رہائی کے بعد سابق وزرعظم کا پروٹیکول بھی بحال نواز شریف کو پولیس کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کر دی گئی جاتی عمرہ میں پانچ پولیس اہلکار تائیونات نواز شریف گھر سے واہر جائیں گے تو پولیس کی گاڑی ساتھ چلے گی ریالیٹی شو کے لیے یہاں نہیں آتے ہیں میاں صاحب ایسا رویہ نہیں چلے گا عدالت کا شہباز شریف کو روسٹرم پر بلا کر استفسار آشیانہ اور رمضان شگر میلز ریفرنس کیس کی سماعت نو اپریل تک ملتوی عدالت کا شہباز شریف کے وکلا کے رویہ پر اثار برہمی وکلا کے عدال کے باعث آج شہادت کرم بند نہ کی جائے جنئر وکیل کی استعداء عدال باہر جا کر کریں جہد سید نجم الحسن کرم آکس شہباز شریف کو آئندہ سماعت پر غیر متعلقہ وکلا کے ساتھ نال آنے کے ہدایت ملزمان کی آج فرد جنب بیانات کی نپول فراہمی کی درخواست بھی نمٹا دی گئی آئی کورٹ نے اچھتیس ڈی ایس پیز کی موطلی کا نوٹفیکشن کل ادم قرار دے دیا آپ نے پہلے ڈی ایس پیز موطل کیے پھر انکوائری شروع کی عدالت قانون اجازت دیتا ہے کہ موطلی کے بعد انکوائری ہو ڈی ایس پیز کو مس کنڈکٹ خراب کارکردگی پر موطل کیا سرکاری وکیل موطل ڈی ایس پیز کا موقع سن کر فیصلہ کیا جائے جسٹس امیر بھٹی میں آگیا ہوں اب سب ٹھیک ہو جائے گا سردار عثمان بزدار کامی اسپیتال کے دورے پر فوری ایکشن مریضوں کو دی جانے والی ناقص سہولیات پر برہم ایم ایس می اسپیتال ڈاکٹر طاہر قلیل موطل چیف فارماسسٹ مولک ارشاد بھی موت عہدے سے فارغ سی او اسد اسلم کو وارننگ مریضوں کے لوائقین کو دادرسی کی مقمل یقین دہانی وزیر اعلیٰ نے پورے صوبے میں سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا وزیر اعلیٰ کو بتا دیں آئندہ عدالتی حکم عدولی برداشت نہیں کریں گے چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر نے بھی انتہا کر دی جسٹس قاسم خان وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار اور چیف سیکرٹری پر ورس پڑے ریٹائیڈ آر ٹی اے سیکرٹری کو بقائجات ادانہ کرنے کے خلاف کیس کی سماد عدالت نے پندرہ اپریل کو چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر افسران کو طلب کر لیا تنخواہوں میں کٹوٹی خاتن پرموشن کرو قوم کے میمار سڑکوں پر خواہ پروفیسرز ان لیکچرز اسیسیشن کے اہدداروں کا دھرنا دوسرے دن بھی جاری منجاب اسمبلی کے سامنے ڈیرے حکومت کے خلاف ناربازی سبائی وزیر ایجاز ظالم کے مظاہرین سے مذاکرات آپ استاد ہیں استادوں والے کام ہی کریں سبائی وزیر کی کالج اسادزہ کو تمبیر آپ کا دھرنا حکومت کے خلاف ہے یا بیورکریسی کے مظاہرین سے سوال مال روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک کا نظام شدید متاثر شہری سارا دن خار ہوتے رہے پیف پارٹنر سکولوں کا اتجاج اور دھرنا کام کر گیا پیف سکولز کو زیادہ سے زیادہ آپیڑا انرولمنٹ کے مطابق داخلے کرنے کے اجازت مل گئی منجاب ایڈیوکیشن فانڈیشن نے تعلیمی داخلہ پالیسی میں ترمیم کر دی نیب آزاد ہے تو عمران خان اور ان کے وزراء چیئرمن نیب کو کیوں ملتے ہیں حکومت سے آپ کوئی تعاون نہیں ہوگا پارٹی قیادت کو جمہوری اتحاد پر قائل کروں گا عمران خان کا آئی ایم ایف پاس جانا خودکشی کے مترادف ہے سردار آیاز صادق کے میڈیا سے گفتگو نواز شریف کی رہائی پر شینوال اگیٹ کے تاجنوں کا اجلاس قائد کی رہائی پر اظہار تشکر مٹھائی تقسین جلس احتیابی کے لیے دعا نواز شریف کو سب بیماریاں اقتدار کے بعد لگیں پلی بارگین کا ماسٹر مائنڈ شہواز شریف ہے بلاول بھٹو کو اگلے مارچ کے لیے اپنا سیلون پیش کرتا ہوں میرا ووٹ نیپ قوانی بدلنے کے خلاف ہوگا شیخ رشید بولے آئی ایم ایف سے قرض کے بعد مزید مہنگائی ہوگی سمجھو تھا ایکسپریس کے فیصلے کے خلاف عالمی عدالت جانے کا اعلان کرپشن کے خلاف نیپ کی کار روائیاں جاری انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ میں ویزاپکیوں کا معاملہ نیپ لاہو نے ڈاکٹر عمر صیف کو یکم اپریل کو صبح گیارہ بجے طلب کر لیا مرجسٹری انتقال اور فرد کا معاملہ زیر التواز سپریم کورٹ کے حکم پر متعلقہ اداروں کو تین ماہ بعد ہوشا گیا اربن ایریا میں ریکارڈ کی تیاری پر کام کا آغاز قانون بنانے کے لیے تیرہ رکنی کمیٹی بنا دی گئی پبلک مقامات پر آتش زدگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے بڑا اقدام لڈی اے کا پرانے فائر ہائیڈرنٹ فال کرنے کا فیصلہ مصروف ترین مارکیچوں میں نئے ہائیڈرنٹ لگانے کی بھی سفارش آگ بجھانے والے آلات نصب نہ کرنے والے عمارتوں کے خلاف کار روائیوں کا آغاز گل بگ میں صدیق ٹریٹ سینٹر کو نوٹس جاری عارتے فلموں کی پاکستان میں نمائش کی اجازت نہیں دیں گے انڈیا فلم انڈسٹری سے پیسے کٹھے کر کے پاکستان پر بمباری کرتا ہے تاجے برادری کے ساتھ ہوں شیئر بین پیمرا مرزا سلیم بیک کی حال روڑا مت تاجنوں سے ملاقات میں گفتگو تاجنوں کا مکمل اسارے ایک جہتی غیر قانونی سیٹلائٹ ڈیوائسز کو جلا دیا لکھوڈیر لینڈفل سائٹ ٹی کام میں تاخیر زمدانوں کے تعاین کرنے کے لیے کمیٹی قائم غیر قانونی ڈمپنگ کسی صورت برداشت نہیں کروں گی کام کو جلد مکمل کرنے کے لیے اربن یونٹ کو خط لکھنے کے ہدایت بیسیر سالح سعید کی ذریع صدارت الڈبلی ایم سی اجلاس میں اہم فیصلے سالح سعید کا چلڈن اسپتال کا بھی دورہ پارکنگ کے مسائل اور ٹیوب ویل کے لیے مختص جگہ کا دورہ پولیو ڈیسک کا بھی معاینہ نوئر مال کے علاقے میں دینینہ دشمنی پر گولیاں چل گئیں پیشی سے واپس آنے والوں پر مخالفین کی اندھا دھن فائرنگ ایک شخص نہ بہاک تین شدید زخمی ہسپتال منتقل ملزم فراد پولیس نے واقع کی تحقیقات کا آغاز کر دیا اینٹی نارکوٹیکس فورس پنجاب کی بڑی کا روائی کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برامد ملزمہ افت بطول اور گوری رنگے ہاتھوں گرفتار قلعہ گوجر سنگھ میں جنرل سٹور پر چوری کی واردات چور پندرہ لاکھ روپے اور دیگر سامان لوٹ کر رفو چکر چوروں اور ڈاکوں کے بعد نوسترباز خواتین گروبی سرگر رنگ محل تھانا کی حدود میں جنرلی کے دکان پر واردات نوسترباز خواتین دو لاکھ مالیت کی چاندی چورا کر رفو چکر واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول سلامت پرامے مدرسے کے باہر نوجوان کی ہوائی فائرنگ گارڈ پر تشدد کے بعد فرار فوٹیج لاہور نیوز کو محصول ڈالفن سکوارٹ کی نواب ٹال میں کر روائی شہری سے آئی فون سکس پلیس چھنگ کر فرار ہونے والا ملزم آصف مسیح گرفتار حضرت مادولال حسین کی یاد میں ملا چراغاں کی تیار کیا باگبان پورا میں ملا چراغاں کی تین روزہ تقریبات کا آغاز تھی سمارٹ سے ہوگا وارلڈ سٹی آتھارٹی کی جانب سے سجاوٹ کا کام جاری صوفیہ کرام اور بزرگانے اسلام کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا ملک کا ہر بچہ وطن کا سپاہی پاک فوج نے کینسر زدہ بچیوں کے سپاہی بننے کی خواہش پوری کر دی دونوں بچیوں کی کور کمانڈر لاہور سے ملاقات یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے آرمی میوزیم کا بھی دورہ کیا آئی ایس پی آر گلو کاری کے میدان میں نمائی خدمات کا اطراف راحت فتحلی خان کے لیے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا عزاز راحت فتحلی خان کو آکس فورڈ یونیورسٹی کی جانب سے چپیس سلائی کو عزازی ڈگری دی جائے گی وارڈا سپورٹس کمپلیکٹ میں سپورٹس گالا کی رنگ گا رنگ افتتاحی تقریب خوبصورت مارچ پاسٹ کا مزاہرہ کرکٹر ادان اکمل کے بھی شرکت لاہور ریجن کی ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی سپورٹس گالا میں بائیس ٹیمیں حصہ لیں گے اور یونیک سکول سسٹم کی سالانہ تقریب تقسیم انماد بچوں نے رنگ رنگ پروگرام پیش کر کے رونکے لگا دی سابق وزر تعلیم گرارہ مشہود کی بطور مہمانیں خصوصی شرک